آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو ان تالیوں کو بجانے سے ہماری بوڈی کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں اور بوڈی پر ان تالیوں کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں مندر میں دیوالے میں یا کہیں بھی جب بھجن کیرتن چلتا ہے یا آرتی ہوتی ہے تو سب ہی لوگ مل کر کے خوب تالیاں بجاتے ہیں اور ہم میں سے ادھکانس لوگ تو بینا کچھ جانے سمجھے ہی تالیاں بجاتے رہتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے آپ تالیاں کیوں بجاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پورو جیسا کرتے آ رہے ہیں وہی دیکھتے دیکھتے ہم بھی تالیاں بجا رہے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھجن کیرتن اور آرتی کرتے سمجھے تالیاں کیوں بجائی جاتی ہیں اگر نہیں تو آج میں آپ کو آدھیاتمیک اور ویگیانیک دونوں ہی طریقوں سے بتاتی ہوں کی تالیاں کیوں بجائی جاتی ہیں اور ان سے کیا فائدے ہیں کیونکہ تالی دنیا کا سربوتتم ایوم سرل سہج یوگ ہے اور یا دی پرتی دن نیمیت روپ سے تالی بجائی جائے تو کئی طرح کی جو ہمارے سواست سمجھیاں ہوتی ہیں ان کو سلجھایا جا سکتا ہے اگر آپ پرتی دن نیمیت روپ سے دو منٹ بھی تالیاں بجائیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ہٹیو یا آسن کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں آدھیاتمیک مانیتہ کے انسار کی تالی کیوں ہم بجائیتے ہیں تو اس کے لئے ہم ہندو کے پویتر جو ہمارے سرمان گرن تھے وہ ہے رام چلیت مانست اس میں تلسید آسچی نے بھی تالی بجائنے کا جکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رام کتھا سندر کرتاری سنسے ویہگ اڑاون ہاری تو اب ہم آدھیاتمیک دشتکون سے دیکھتے ہیں کہ جس پرکار بیقتی اپنے بغل میں کوئی بستو چھپا لے اور آپ کو وہ اس بستو کو وہاہر نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس بیقتی سے کہیں گے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کریے اور جیسے ہی وہ دونوں ہاتھ اپنے اوپر کرے گا ویسے ہی وہ بستو ہے وہ نیچے گر جائے گی ٹھیک اسی پرکار سے جب ہم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے تالی بجائتے ہیں تو ہمارے یہ آدھیاتمیک مانیتہ کہتی ہے کہ تو کئی جنموں سے جو اکھٹے پاپ ہیں جو ہم نے سویم اپنے بغل میں دوا رکھے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اتھات نشٹ ہو جاتے ہیں یہ ہمارا دھارم اور آدھیاتم کہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیگیانک مانیتہ کے انسوار بیگیانک آدھار کیا ہے تو ایک ہم ایکیو پریسر سے دھانت کے انسوار بات کرتے ہیں کہ منوشی جو ہے منوشی کے ہاتھ میں پورے سریر کے انگ وہ پرتیانگ کے دواو بندو ہوتے ہیں جن کو دوانے پر سممندت انگ تک خون و اوکسیجن کا پربھا پہنچنے لگتا ہے یعنی کہ پورے اس وڈی تک اوکسیجن جاتی ہے جب ہم ہاتھوں کی انگلیوں کو دواتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے جیسے ہی روپ ایسے نہیں لگتا ہمیں کہ روپ ٹھیک ہونے لگا ہے تو یہ جان کر آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ ان سبھی دواو بندووں کو دوانے سے سب سے سرل جو طریقہ ہے وہ ہے تالی بجانا کئی ڈاکٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کے جو انگلی ہیں ناکھون ہیں ان کو پریس کیجئے جسے کی پوری وڈی میں یہ بلڈ پہنچے بلڈ سنکوریت ہو تو اس لیے تالی بجانا سب سے اچھا ہو پا ہے ان سب چیزوں سے آپ مکت ہو جائیں گے ہاتھ پریس کیجئے انگلی پریس کیجئے یہ سب آپ کو کچھ نئی دواانا پڑے گا تالی میں جو ہاتھ کی ہتھیلی پر اور دائے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو ایک ساتھ تیز دواو کے ساتھ اس پرکار مارا جاتا ہے کہ دواو پورا ہو اور آواز اچھی آئی تالی میں بائے ہاتھ کی جو ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی چاروں گولیوں کو ایک ساتھ تیج دباؤ کے ساتھ اگر مارا جاتا ہے دھیان سے سنیں تو دباؤ پورا ہو اور آواز اچھی آئے اس پرکار کی تالی سے کیا ہوتا ہے کہ بائیں ہتیلی کے فیمپڑے، لیور، پتہ سے گردے، چھوٹی آنٹ و بڑی آنٹ تتھا دائیں ہاتھ کی انگلی کے سائنس کے دباؤ بندو دوتے ہیں اس سے انگلوں تک کھون کا پروہاتی بھرگتی سے ہونے لگتا ہے اس طرح کی تالی کو تب تک بجاتے رہیے آپ جب تک کی ہتیلی لال نہ ہو جائے یعنی کہ پوری طرح سے ہتیلی لال ہونی چاہیے اتنا جوڑ سے آپ تالی بجائیں اور اگر آپ اس طرح کی تالی بجاتے ہیں تو اس کو بجانے سے آپ کی کبج، ایسیڈیٹی، سنکرمڑ، خون کی کمی، سانس لینے میں تکلیف جیسے کئی روبوں میں آپ کو لاپ پہنچتا ہے پہنچے گا آپ یہ پریکٹیکل کریں دوسری ایک تالی ہوتی ہے جسے ہم تھپی تالی کہتے ہیں تالی میں دونہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں انگوٹھے سے کنسکا جو انگلی ہوتی ہے ہماری تو جو انگوٹھے سے کنسکا اور کنسکا سے ترجنی آپ جانتے ہوں گے انگلی تو اور ترجنی سے سب ہی انگلیاں اپنے سمانانتر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑتی ہوں انگوٹھے سے انگوٹھا پڑے کنسکا سے کنسکا پڑے ترجنی اس طریقے سے دونہ ہی ہتیلی ہتیلی پر پڑتی ہوں اس پرکار کی تالی کی آواز بہت تیج بہت کافی دور تک چاہتی ہے اور یہ تالی کان آنکھ کندھے مستسک میرودند کے سب ہی بندوں پر دباؤ ڈالتی ہے ایک پریسر چکچکوں کی رائے میں اگر ہم بات کریں تو اس تالی کو تب تک بجانا چاہیے جب تک کی ہتیلی لال نہ ہو جائے اس تالی کو فولڈر اینڈ سولجر، ڈپریشن، اندرہ، سلپ ڈسک، سپوگ، گولائیسس اور آنکھوں کی کمجوری جیسے سمسیوں میں کافی لاب پہنچتا ہے اب تیسری ہوتی ہے گریپ تالی اب یہ کیا ہے اس پرکار کی تالی میں صرف ہتیلی کو ہتیلی پر ہی اس پرکار مارا جاتا ہے کہ وہ ایک کروس کا روپ دھارڑ کر لے یہ تالی اتیچنا بڑھانے کا وسیس کاری کرتی ہے اس تالی سے انی انگوں کے دواب اندو سکری ہوٹتے ہیں اور یہ تالی سمپور شریر کو سکری کرنے میں مدد کرتی ہے یا اس تالی کو تیج و دیر تک بجایا جائے تو شریر میں پسینہ آنے لگتا ہے جس سے شریر کے وسیلے تک تو پسینے سے باہر آ کر تچا کو سوشت رکھتے ہیں اس تالی کو بجانے سے نہ صرف روگوں کی رچھا ہوتی ہے روگوں سے رچھا ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ کئی روگوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں جس پرکار سے تالہ کھولنے کے لیے چاوی کی آوش شبتہ ہوتی ہے اسی طرح کئی روگوں کو دور کرنے میں یہ تالی نہ صرف چاوی کا ہی کام کرتی ہے بلکہ کئی روگوں کا تالہ کھولنے والی ہونے سے اسے ماسٹر چاوی بھی کہا جاتا ہے تو ہاتھوں سے نیمیت روپ سے تالی بجا کر کئی روگ دور کیے جا سکتے ہیں ایوام جو سواشتھے کی سمسیاں ہیں ان کو سلجھایا جا سکتا ہے تو میں آپ کو انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ایکیو پریسر کے پرہاو ایوام دوس پرہاو کو جنہیں ہم آج نہیں تو آپ سویم بھی ان باتوں کو سمجھیں اور دوسری لوگوں کو بھی اویر کریں جاگ روپ کریں کیونکہ ہمارے جو رسی تپشوی پوروج تھے انہیں معلوم تھا کہ آنے والی پیڑیاں جو ہوں گی اساہید اتنی گوہی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گی اسی لئے انہوں نے تالیوں کو ایک پرمپرہ کا روپ دے دیا تھا تو اس پرمپرہ کے نام پر ہی سہی آپ تالیاں بجاتے رہیں جس سے آپ سوست رہیں اور دھیر ساری بیماریوں سے آپ کا جیون سرچت بنا رہے دھنیوار جیون آین اور دنیا جیون آید جیون جیون موسیقی